اب یہ کلیب ذرا سنیں آپ یہ ہوا ہے القا ہوا ہے ان تمام سب چیزوں کا یا کسی جن کے ذریعے سے ہمیں یہ علم حاصل ہوا ہے یا کسی کا مجھ پر فیضان ہوا ہے مداروں کے فیضانات ہوتے ہیں بزرگوں کی قبروں کے فیضانات ہوتے ہیں علم لدنی حاصل ہوتی ہے اور غیبیات کے پردے اٹھ جاتے ہیں حجابات اور تجلیات سب کچھ ختم ہو جاتے ہیں انسان آسمانوں پر عرش کے نیچے اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے اگر ان تمام سب چیزوں کا کوئی دعویٰ کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرے سامنے حقیقتیں منکشف ہو گئیں جنت و جہنم کے دورے ہو گئے اور نظارے ہو گئے اور ہم نے سب کچھ دیکھنا شروع کیا یا مجھے آسمان کے قریب لے جائے گیا اور مجھے یہ علم حاصل ہوا تو وہ آدمی قذاب ہے جھوٹا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے دائرہ اسلام سے کیا ہے خارج ہے یہ بنیاد وہ ظاہرہ یہ باتیں وہی کرے گا جو جو کشپ کا دعویٰ کرتا ہے جو کہتا ہے کہ ہجابات ہٹ جاتے ہیں جنت و دوزک کے نظارے ہو جاتے ہیں جو یہ دعویٰ کرتا ہے مہراج ربانی کے تحت وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ اولیاء اکرام کے لئے عرش فرصب نظر آتے ہیں لوہ محفوظ کو دیکھتے ہیں لوہ محفوظ پیش از اولیاء لوہ محفوظ ان کے نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے لیکن اب یہ سمجھتے کیا ہے کہ بریلیو عقیدہ آئے بیچارے پڑھتے لکھتے تو کچھ ہے ہی نہیں غیر مقلط شہلت کا نام دوسرا تو بخاری کی حدیث بھی نظر نہیں آتی آئیے بہت طویل حدیث ہے وقت کم ہے ساڑھے دس بجے کا ٹائم تھا وقت ختم ہو رہا ہے باتیں بہت کئی نہیں ہیں مطن چھوڑ رہا ہوں بخاری جن نمبر اے کتاب القصوف سورج گہن کی نماز کا بیان باپ سلات القصوف جماعت کے ساتھ قصوف کی نماز پڑھنے کا باپ امام بخاری نے باپ قائد کیا حدیث نمبر نو سو نبے اور اس کو مسلم نے بھی نقل کیا کتاب القصوف حدیث نمبر دو ہزار پانچ نسائی مسند احمد ابن حبان بہکی نے سننے خبرہ اور دگر مہدیسی نے نقل کیا روایت حضرت ابن عباس سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گہن کی نماز پڑھائی سرکار نے دوران نماز جب پڑھائی تو بہت طویل قیام کیا طویل رکو کیا طویل سجدہ کیا ہر اسٹیپ ہر رکن اب بہت طویل کرتے تھے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے دوسری رکعات کے لئے جب کھڑے ہوئے تو اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا پیچھے کر لیا پھر کہتے ہیں کہ سرکار نے پھر اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا پھر پیچھے کر لیا پھر آگے بڑھایا پھر پیچھے کر لیا تین مرتبہ اب یہ عمل صحابہ دیکھ رہے ہیں مطلب صحابہ کی نماز میں نگاہ کہاں ہوتی تھی سرکار کی طرف وہ جانتے تھے قبلے کا قبلہ یہ ہے کعوے کا کعوہ یہ ہے یہ عشق تھا کہ رسول اللہ کی ایک ایک حرکت کو ملاحظہ کر رہے ہیں کہتے ہیں رسول اللہ نے ہاتھ بڑھایا پیچھے لیا ہاتھ بڑھایا پیچھے لیا سرکار جب نماز سے فارغ ہوئے سلام پھیرا ہم نے عرض کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں واب پر خوربان آپ نے دولان نماز ہاتھ بڑھایا پیچھے لیا ہاتھ بڑھایا پیچھے لیا اللہ کے نبی آپ نے ایسا کیوں کیا ارشاد فرمایا مجھ پر جنت ظاہر کی گئی میں نے جنت کو ملاحظہ کیا اور میں نے دیکھا کہ جنت میں انگوروں کے خوشے لٹک رہے ہیں انگوروں کے گچھے لٹک رہے ہیں میں نے چاہا کہ ایک انگور کا گچھا توڑو اور تمہارے لئے حاصل کرلو مگر پھر میں باز آیا اس لئے کہ اللہ کا وعدہ موت کے بعد ہے جنت کی نعمتیں دینے کا اس وعدہ الہی کے طے میں باز آیا کہتے ہیں پھر دل نے چاہا کہ میں انگور کا خوشہ توڑو پھر میں باز آیا پھر چاہا کہ توڑو آخر میں تیسری مرتبہ میں نے ارادے کو ترک کر دیا قسم وحد اولا شریک کی اگر میں ان انگوروں کے خوشوں میں سے ایک انگور کا خوشہ توڑ لاتا اور تمہیں دیتا تم قیامت تک کھاتے اور وہ ختم نہ ہوتا اب اس حدیث پہ میں چند باتیں ارث کروں نبی کے لئے کشف معمولی چیز ہے کشف تو یہ ہے کہ پردے ہٹے دیکھ لیا نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جنت میں نے دیکھا تو یہ کشف و ستا بلکہ فرمایا میرا اختیار دیکھو مدینہ میں مزید نبی میں ہوں ہاتھ بڑھاتا ہوں تو زمین و آسمان سے بڑھ کر وہ جنت تک پہنچ جاتا ہے میری تو قدرت کا یہ عالم ہے اور اس میں ایک جملہ بڑا پیارا ہے بڑا غور کرو آپ وہ جملہ کیا ہے کہ اگر میں وہ جنت کی انگور لے آتا قیامت تک ختم نہ ہوتے معلوم ہوا جو جنتی ہوتے وہ ختم نہیں ہوتے سننی جنتی ہے جتنا ختم کرنا چاہوں گے بڑھتے جائیں گے ختم نہیں ہوں گے انشاءالہ جنت کی چیزیں ختم نہیں ہوتی ہم فنا تھوڑے ہونے آئے ہیں جگہ تبدیل کرتے ہیں ہم لوگ اور میں نے ایک بیان میں حرص کیا تھا ایک بھی قیامت کے وقت ایک شخص بھی بچا ہے وہ سواد العظم ہے وہ سواد عظم ہے وہ ایک شخص سبھ اگر قیامت کے وقت ایک سننی بھی بچیں گا وہی سواد عظم ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تک ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا ایک قیامت نہ آئیں گی وہ ایک شخص جو اللہ کا ولی ہے وہ پوری قیامت کو روکے ہوئے ہیں تم زمین و آسمان کے روکنے پر تاجب کر رہے ہو وہ ایک پوری قیامت کو روکے ہوئے ہیں یہ وہ اولیاء کا مقام ہے تو یہ کشف ظاہر ہوتا ہے اب آئیے میں ایک حدیث دکھا رہا ہوں یہ اچھا ٹھیک ہے دیکھیں یہ مسند ابھی عالیٰ ہے ایمام ابو عالیٰ کی تصنیب یہ دمکشہ چھپی ہے جو میرے پاس اسکین پیج میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں ایمام ابو عالیٰ کی جل نمبر چھے ہے اور حدیث نمبر دو آزار چار سو اکتیس یہ دو روایتیں ہیں انہوں نے نقل کی اور یہ اس روایت کا ایک آخری تکڑاو بیان کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ دوسری روایت ابو حریرہ سے میں لکھ رہا ہوں اب یہ روایت کے حدرہ سن لیجئے بڑی پیاری روایت ہے ایمام ابو عالیٰ رحمت رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے انہ فرعون اوتاد لے امر آتہی عربت اوتاد فی یدئیہ وارج لئیہ وہ کہتے ہیں کہ جب فرعون نے اپنی بیوی آسیا جو عدت موسیٰ پر ایمان لائی تھی تو فرعون نے کیا کیا اپنی بیوی کو سزا دیا تو کہتے ہیں کہ جب فرعون نے اپنی بیوی آسیا کو اس کے پاؤں میں چار اور ہاتھوں میں چار کیلے داخل کر دی گاڑ دی اس پہ مطلب وہ ظلم کر رہا تھا فقانا اذا تفرقوا انہا زلطہ الملائکہ اور کہتے ہیں کہ جب فرشت وہ لوگ چلے جاتے کیلے جنہوں نے گاڑ دی وہ ظالموں نے فرعونوں نے جب وہ چلے جاتے تو فرشتے آتے اور وہ اپنے پر سے حضرت آسیا کو ڈھاک لیا کرتے تھے حضرت آسیا رضی اللہ تعالیٰ کو پروں سے ڈھاک لیتے فقالت اللہ سے یوں عرض کرتی رب ابنی لیندکا بیتن فیل جنہ اے رب کائنات میرا جنت میں جو مقان ہے وہ مجھے دکھا دے حضرت آسیا کہتی ہے رب کائنات جنت میں جو میرا مقان ہے وہ مجھے دکھا دے وَنَجِّينِ مِنْ فِرْعَوْنَ وَأَمَالِهِ وَنَجِّينِ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور اے اللہ مجھے نجاد عطا فرما فرعون سے اور اس کے برے عمل سے اور اس ظالم قوم سے مجھے نجاد عطا فرما ان سے میں تیری پنہ چاہتی ہوں اب حدیث کے الفاظ سنیں فَقَشَفَ لَهَا عَنْ بَيْتِهَا فِي الْجَنَّةِ تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے پردے ہٹا دیئے اور انہوں نے جنت کو دیکھ لیا اللہ کیا استعمال کیا عدیث میں اللہ کیا فَقَشَفَ کشف کے ذریعے اور محلاج ربالی یہ کشف کا دعویٰ کوفر ہے اور ہڈی کیسے تُوٹی سنیے اسنادہو صحیحن لکھا ہوا بھی ہے وہاں دیکھا رہا ہوں گا اتنا تو پڑھ لے رہوں گے آپ بھی اس کی سناد اس کی سناد صحیح ہے وَا رِجَالَهُ رِجَالَهُ صحیح اس کے تمام رجال تمام راوی صحیح حدیث کے ریاوی ہے حدیث بھی صحیح اور اسی حدیث کو یہ تو امام ابو یعالہ کے سکین پیس سے میں نے آپ کو دکھایا میرے پاس اور حوالے کتنے سن لیں امام حاکم نے المستدرک چل نمبر دو صفحہ پانس سو وڑتیز حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو چوتیس پر لکھا اور کہا حازہ حدیث سن صحیح ہو یہ حدیث صحیح ہے امام ابن ابی شائبہ نے میں بتا چکا ہوں امام ابن ابی شائبہ امام بخاری امام مسلم کے استاد اور شیخ ہے المسنف جل نمبر سات صفحہ اکسو بیس پر لکھا حدیث نمبر چوتیس ہزار چھ سو چھپن امام بحکی رضی اللہ تعالیٰ نے شعب العیبان کے اندر جل نمبر دو صفحہ نمبر دو سو چھوالیس حدیث نمبر اک ہزار چھ سو سیتیس اور امام حیسمی نے مجموع زوائی جل نو صفحہ دو سو اٹھارہ پر لکھا اور کہا رجال ہو رجال ہو صحیح اس کے رجال صحیح وہی جملہ لکھا انہوں نے اور کشف کے بارے میں مشہور روایت ہے جو مشکات میں ہیں پھر مشکات نے اور مختلف حدیث کے حوالوں سے لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مدینے میں قطبہ ارشاد فرما رہے ہیں حضرت ساریہ لڑ رہے ہیں مقام نہوند میں اور وہاں دشمن حملہ کرتا ہے پہاڑ کی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کشف کے ذریعے مقام نہون جو ہزاروں میل کی دوری پر ہے اس منظر کو دیکھ لیتے ہیں اور دیکھتے ہی نہیں ہیں بلکہ یہ صحیح حدیث ہے امام ابو نویم نے حلیت العولیہ میں لکھا فرمایا یہ صحیح حدیث ہے حضرت عمر وہاں سے آواز دیتے ہیں یا ساریت الجبال اے ساریہ پہاڑ کی طرف پہاڑ کی طرف دیکھو تو دیکھ بھی رہے ہیں پکار بھی رہے ہیں اور یہ آواز حضرت ساریہ کو بھی چلے جاتی ہے ان کے کان دیکھیں ان کی نگہ دیکھیں اور وہ جب پلٹ کے دیکھتے ہیں دشمن پیچھے سے آ رہا ہے تو وہ ہوشیار ہوئے پھر حملہ کیا اور جنگ جو ہارنے کی کغار پر آگئی تھی وہ فتح میں تبدیل ہو گئی یہ کیا ہے بھائی حدیث حدیث کچھ پڑھتے ہو